بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جبائزو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ لائک شیئر اور کمنٹ کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے انکاریجمنٹ ہوتی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آ جائیں گے گوگل پر اور وہاں پہ کچھ اس طرح سے ٹائپ کریں گے جبائزو سرچ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پہلا لنک شو ہو رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ جو ویب سائٹ ہے کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ اس کو نیچے کی طرف سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پوست جو ہے یہ نظر آئے گی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آئیو بی جوانس ٹونٹی ٹونٹی رو اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ جو پوست ہے کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ کو اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے ویورس اس میں اپلائی کرنے کی جو لاز ڈیٹ ہے وہ ہے سپتمبر تئیس دو ہزار بائیس تئیس ستمبر تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں جوبز کے نام یہاں پر آپ کو اس کے تینوں ایڈورٹیزمنٹ بھی اویلیبل ہیں ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل یعنی ٹیچنگ سٹاف کی بھی کافی بڑی جوبز ہیں آپ ان کو یہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تینوں ایڈورٹیزمنٹ کو اس میں جو ٹوٹل جوبز ہیں وہ پانچوں کے قریب ہیں تو ویورس اگر اس کے ایڈورٹیزمنٹ کی بات کی جائے تو تینوں ایڈورٹیزمنٹ آپ سے جو ہے ون بائی ون شیئر کرتے ہیں اس کو گو تھرور کر لیتے ہیں جہاں پر کچھ زیادہ تعداد میں ویکنزیں ہوں گی تو وہاں پر ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے تاکہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے کچھ فائدہ مند ہو اور آپ کا ٹائم بھی ویس نہ ہو سب سے پہلے آپ سے جو پوسٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں پروفیسر کی جوب ہے یہاں پر دپارمنٹ آف آرکیٹیکچر میں یہاں پر جتنی بھی ایڈوکیشنل ریکوارمنٹ ہے آپ کو بتا دی گئی ہیں سیٹ اس کے اندر ایک ہے اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر ان ڈیٹیلز کو آپ پر اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیں نیکسٹ آ جاتی ہے اسوسیٹ پروفیسر کی جوب ہے یہاں پر ایک ویکنسی ہے ٹوٹل اس کی ریکوارمنٹس بھی منشن ہے اسسٹینٹ پروفیسر کی جوب ہے ٹوٹل چار ویکنسیز ہیں آپ کے پاس تین سے پانچ سال کا تجربہ دو پبلکیشنز اور اس کے علاوہ ویلیٹ پینسی کا لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے باقی ریکوارمنٹس یہاں پر منشن ہے اسوسیٹ پروفیسر کی جوب ہے اس کی جیٹیلز یہاں پر منشن ہے ٹوٹل چار ویلیٹ پروفیسر کی جوب کی جوب کی گئی کافی بڑی تعداد میں ہے اس میں اس کے جو تینوں کیمپسز ہیں بہاول پر رہیم یار خان اور اس کے علاوہ بہاول نگر یہاں پر جتنے بھی الگ الگ فیکیلٹیز ہیں وہاں پر جوب کی انانونسمنٹ کی گئی ہیں اسسٹینٹ پروفیسر کیلئے جوبز ہیں ٹائم بہت لگ جائے گا اگر ون بائی ون ہم نے ایک ایک دپارٹمنٹ آپ سے شیئر کیا تو یہ دپارٹمنٹ کے نام آپ کے سامنے منشن ہے یہاں سے آپ فیکیلٹیز دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے سامنے کیمپسز کے نام ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو ہے آپ کے سامنے پوسٹ بتا دی گئی ہیں کہ کتنی سیٹس آویلیبل ہیں آپ یہاں سے ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ساری اسسٹینٹ پروفیسر کی جوب ہے فیکیلٹی آف اگری کلچر انوائرمنٹ میں ہے یہ سارے بہاولپور کیمپس جو ہے یہ سارے دپارٹمنٹس بہاولپور کیمپس کے جو دپارٹمنٹس ہیں ان میں یہ جوب ہیں فیکیلٹی آف آرٹس اینڈ لینگویجز کی جوب ہیں یہ بہاولپور رہیم یار خان اس کے علاوہ بہاولپور اگر تینوں جو کیمپسز ہیں وہاں پر ان کی جوب ہیں ان کو آپ نے چیک آؤٹ کر لینا ہے کون سے دپارٹمنٹ کی کون سے والے کیمپس میں جوب ہے اور کتنی تعداد ہیں جتنی بھی جوبز یہاں پر آپ سے شیئر کی گئی ہیں تو اس کا جو ایلیجیبیٹی کرائیٹیریہ ہے وہ یہاں پر اس کے بعد یہ آپ کے سامنے منشن ہے اب اسی ایڈوٹائزمنٹ میں نیکسٹ ہمارے پاس ہیں لیکچرز کی جوب ان کو بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے سیول انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس ٹوٹل چار سیٹس ہیں اس کے علاوہ انٹرپرنیارشیپ اور انویشن میں آپ کے پاس یہاں پر دو سیٹس ہیں ان کا جو کرائٹیریہ ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ یہاں پر منشن ہے فرس کلاس ایم ایس ایم فل ہونا چاہیے آپ کے پاس یا پھر ایکویولنٹ ڈگری ہونے چاہیے آپ کے پاس اٹھارہ سالہ جو تعلیم ہے وہ ہونے چاہیے دو سال کا کم از کم آپ کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی بھی ایچی سے سے ریکنگنیز یونیورسٹی میں نیکسٹ ہمارے پاس جو جوب ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ اینڈ ایڈمینسٹریٹیو سائنسز میں ہے یہاں پر دو ویکنسیز ہیں آپ کے پاس سیم اس کا جو اپوائنمنٹ کرائٹیریہ ہے وہ یہاں پر دے دیا گیا ہے فائن آرس میں آپ کے پاس ایک ویکنسی ہے لاؤ ڈپائٹمنٹ میں ہمارے پاس دو ویکنسیز ہیں نیکسٹ آ جاتی ہے اسو سیئیٹ لیکچر کی جوب اس کے علاوہ باقی جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ ایڈپائزمنٹ پر دے دی گئی ہیں اس میں جو اپلائے آن لائن ہوگا وہ انیس ستمبر تک ہوگا اور اس کے علاوہ جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ آپ نے تیس ستمبر دو ہزار بائیس تک آپ نے پوسٹ کر لینے ہے تو بیبرز بات کر لیتے ہیں اب اس کا جو نون ٹیچنگ کا جو ایڈپائزمنٹ ہے نون ٹیچنگ سٹارک کا جو ایڈپائزمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کچھ ویکنسیز ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک ایک دو دو سیڈز ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جہاں پر کافی زیادہ تعداد میں سیڈز ہیں تو وہاں پر آپ کی اس سے ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور جہاں پر ایک دو ویکنسیز ہیں تو یہاں پر آپ کی صرف جو نام ہے اور بیسیک جو چیزیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں فر ایکزامپل ہم پر فرسٹ او فر ڈائریکٹر گیریئر کانسلنگ کی جوب ہے اس میں آپ کے پاس پی ایڈی ماسٹر اور بیچلرز تینوں میں سے کوئی بھی اپلائے کر سکتے ہیں بس تجربے کا فرق ہے پی ایڈی والوں کو بارہ سال ماسٹرز والوں کو پندرہ سال اور بیچلرز والوں کو سترہ سال کا تجربہ چاہئے اس کے لیوے نیکسٹ آ جاتی ہے ڈائریکٹر میڈیا سپورٹس میں جوب ہے سینئر پروکرمنٹ آفیسر کی جوب ہے یہاں پر ٹوٹل ایک وکینسی ہے دیپیٹی ڈائریکٹر کی جوب ہے نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جوب اسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزامینیشن یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹل جو وکینسیز ہیں سات وکینسیز ہیں آپ کے پاس یہاں پر جو ایڈیوکیشن ریکوائرڈ ہے آپ کو وہ ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس یا اگر آپ کے پاس ماسٹرز نہیں ہے تو بیچلرز ڈگری کے ساتھ آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو کم از کم دو سال کا جو ہے وہ تجربہ ہونا چاہیے ریلیونٹ پروفیشن کے اندر نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس اسسٹنٹ ٹوٹرز کی جوب ہے اس میں ماسٹرز ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ٹوٹل پانچ ویکنسیز بہاولپور کیمپس میں ہیں اور اس کے علاوہ رحیمیر خان کیمپس میں آپ کے پاس ایک ویکنسی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویٹرینیرین کی جوب ہے اس کے علاوہ پروکرمنٹ آفیسر گریڈ سیونٹین کی یہ جوب ہے اسسٹنٹ مینجر سٹور کی بھی جوب ہے یہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیمپس میں یہ جوب ہے بیچلرز ڈگری والی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ سولہ سالہ تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو دو سال کا تجربہ اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ چولہ سالہ تعلیم ہے تو آپ کو پانچ سال کا تجربہ چاہیے اس میں اپلائے کرنے کے لئے اس میں ٹوٹل آپ کے پاس دس ویکنسیز ہیں پرسنل ایسسٹن کی جوب ہے تورٹل دو ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ اسسٹن انجینئر کی جوب ہے دو ویکنسیز ہیں فیزیو تھرپیسٹ کی جوب ہے چینئر پروڈیوسر کی جوب ہے اس کے علاوہ ٹرانسلیٹر پروڈیوسر لیب اور آئی ٹی ایسسٹن کی جوب ہے آئی ٹی ایسسٹن کی جوب گریڈ سکسٹین ہے بہاولپور کیمپس میں جوب ہے بیسلرز جگری والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سولہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ کو انگلیش لکھنا اور بولنا اچھے سے آنا چاہیے اس کے علاوہ پریفرز کیا جائے گا ان کینڈیڈیٹس کو جن کے پاس جو ہے سرٹیفیکیٹ یا سکیلز ہونے چاہیے ڈیجیٹل کانٹینٹ کرییشن کے اندر کارٹوگرافر اگر آپ بہاولپور کیمپس میں کریں تو نو سیٹیں ہیں آپ کے پاس اگر اگر رہیمیار خان کیمپس میں کریں تو ٹوٹل دو ویکنسیز ہیں آپ کے پاس کوچ کی جوب ہے یہاں پر یہ میل کی جوب ہے باقی ریکوئرمنٹس بھی بتا دی گئی ہیں دو ویکنسیز ہیں کیم سپروائزر کی جوب ہے چار ویکنسیز ہیں آپ کے پاس بیسلرز جگری والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ والے بھی اور میٹرک والے بھی تیل اگر کی جوب ہے یہاں پر جنیر امام کم خطیب کی بھی جوب ہے بہاولپور کیمپس میں تین ویکنسیز خالی ہیں کہ جو ایڈوکیشنل ریکوائرمنٹ آپ یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اسسٹنٹ وارڈن کی یہاں پر جوب ہے ہمارے پاس اس میں ٹوٹل آپ کے پاس چھے ویکنسیز ہیں یہ فیملز کی جوب ہے اس کا جوب کا گریڈ ہے وہ سولہ گریڈ ہے اور بہاولپور کیمپس میں یہ جوب ہے بیچلرز ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ سولہ سالہ تعلیم اور ایک سال کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بیچلرز ڈگری آپ کے پاس ہے اور چودہ سالہ تعلیم ہے تو آپ کو جو تجربہ درکار ہے وہ ہے پانچ سال سب انجینئر ون کی جوب ہے الیکٹریکل یا الیکٹرونکس کے اندر فوٹیگرافر کی جوب ہے یہاں پر آپ کے پاس سپروائزر کی ہے ٹرانسپورٹ سپروائزر کی ہے سینئر اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی یہاں پر آپ کے پاس جوب ہے سٹور کیپر کی جوب ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ ون کی جوب ہے بہاولپور رحیم یار خان دونوں کیمپسز کے اندر اس کے علاوہ اس کا گریڈ گیارہ ہے بیچلرز ڈگری والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چودہ سالہ تعلیم کے ساتھ ان کینڈیڈٹس کو پریفر کیا جائے گا جس کے پاس ایکسپیرنس ہوگا آئیکوم جی کوم والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ کلاس یا سی گریڈ کے ساتھ کم از کم دو سال کا آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرنس ہونا چاہیے اگر آپ بہاولپور کیمپس میں کر رہے ہیں تو دس سیڈز ہیں آپ کے پاس یہ رحیم یار خان میں کریں گے تو آپ کے پاس دو سیڈز ہیں اب یہاں پر جوب کی بات کرتے ہیں جونئر کلرز کی جوب ہے اس کا گریڈ گیارہ ہے اور بہاولپور رہیم یار خان دونوں کیمپسز میں ہی جوب ہیں اس کی جو ٹوٹل بہاولپور کیمپس میں سیڈز ہیں وہ ہے چالیس اور رہیم یار خان کیمپس میں اس کی پانچ سیڈز ہیں ٹوٹل ہائر سیکنڈری ایڈوکیشن سرٹیفیکیٹس ہونا چاہیے آپ کا سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے پچیس ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے آپ کو جو مایکروسافٹ آفیس ہے وہ اچھے سے یوز کرنا آنا چاہیے لیبارٹریو ٹیکنیشن کی جوب ہے ڈی اے ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس تین سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے چار ویکنسز ہیں ٹوٹل آپ کے پاس جونئر ٹیکنیشن کی یہاں پر جوب ہے آپ کے پاس اس کی بہاولپور کیمپس میں پانچ ویکنسز ہیں رہیم یار خان کیمپس میں ٹوٹل ایک ویکنسز ہیں میٹرک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر بات کر لیتے ہیں ویٹرنیٹی اسسٹنٹ کی جوب ہے اس کے علاوہ موزن کم خادم کی جوب ہے گریڈ نو ہے اس کا ٹوٹل تین ویکنسز ہیں حافظ قرآن ہونا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ بہاولپور کیمپس میں یہ جوب ہے سیکیورٹی سپرویزر کی ایک جوب ایسی میکینک کی لائن مین کی ٹوٹل دو جوبز ہیں گرانڈ میکر کی جوبز ہیں الیکٹریشن کی جوبز ہیں ٹوٹل چار بہاولپور کیمپس میں بہاول نگر میں ایک اور رہیمیار خان میں ایک جوب ہے گارڈنر یعنی مالی کی جوبز ہیں بہاولپور کیمپس میں دو سیٹس ہیں وارڈ بوئی کی جوب ہے میٹرکیلیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے دو ویکنسز آفیس اٹیننٹ ون کی جوب ہے اس میں آپ کے پاس ٹوٹل تین ویکنسز ہیں میڈل پاس آپ ہونے چاہیے ایک سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے کسی بھی ریپیوٹیٹ اورگنیزیشن میں اور اگر جس کا میٹرک ہے میٹرک والے اگر اس میں اپلائے کریں تو ان کو پریفر کیا جائے گا بہاولپور کیمپس میں یہ سیٹس ہیں گریڈ ہے اس کا ٹری سیکیورٹی گارڈ کی جوبز ہیں جو فیمل کی جوب ہیں اس میں دس ویکنسز ہیں جو میلز ہیں اس میں پینتیس ویکنسز ہیں بہاولپور کیمپس میں اور بہاول نگر کیمپس میں صرف فیمل کی جوب ہیں دو ویکنسز ہیں اس کے علاوہ جو رحیمیار خان کیمپس ہے وہاں پر فیمل کی تین اور میل کی سات ویکنسیز ہیں بیلدار کی یہاں پر آپ کے پاس جوبز ہیں ٹوٹل سترہ ویکنسیز ہیں بہاولپور کیمپس میں یہ جوب ہیں اور رحیم یار خان میں ٹوٹل چھے ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ آپ کو پڑا لکھا ہونا چاہیے ایک سال کا آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ ہونا چاہیے جینیٹر کی جوب میں ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور پڑا لکھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ رحیم یار خان اور بہاولپور کیمپس دونوں میں یہاں پر آپ کے پاس جوب ہے میل فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں ہیلپر الیکٹریشن کی جوب ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور کچھ سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے جینیٹر ون یعنی سویرمن کی جوب ہے یہاں پر آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور ایک سال کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی ٹوٹل تین ویکنسیز ہیں آپ کے پاس بہاولپور کیمپس میں اس کے علاوہ باقی بھی کچھ ضروری ہدایات ہے وہ یہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ویورز اگر اس کے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اکیس سے پچاس سال ایج لیمٹ بتائی گئی ہے گریڈ سولہ اور اس سے اوپر کی جتنی بھی جوب ہیں اور اس کے علاوہ اٹھارہ سے پچیس سال بتائی گئی ہے گریڈ ون سے گریڈ پندرہ کے درمیان میں ان جوبز میں اپلائے کرنے کا پروسس ٹوٹلی آن لائن ہے یہاں پر ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے کہ وہاں سے آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ ریجسٹر نہیں ہے تو یہاں پر ریجسٹر ہیئر کی بٹن پر کلک کر کے آپ نے اپنا آپ کو یہاں پر ریجسٹر کر لینا ہے اس کے بعد سمپلی اپنا لاغ ان کر کے اور جو آپ سے بیسک انفارمیشن مانگی گئی ہے آپ نے یہاں پر ریجسٹر میشن ڈال کر اس میں آن لائن اپلائے کر لینا ہے یہاں پر یہ تھی آج کی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ ضرور کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تینکیو فور ووچنگ